اور جب کبھی کبھی ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آخر یہ لاکھوں لوگ ہے کیا جہاں ایک اور شکشک کو گروہ کا درجہ دیا جاتا ہے یہاں پر کچھ ایسے لوگ جو صرف اور صرف ویوز پانے کے لیے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے لیے اتنے نیچے تک گر جاتے ہیں یہ ایک شوچنے کا وشہ ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے ہی یوٹیوبر کے بارے میں جس نے آج تک یوٹیوب کے اتحاس میں اسلیل تاکہ سارے قصے کو پچھاڑ دیا ہے کچھ تو سرم کرو تمہارے ان ویڈیوز کو تمہارے بچے تمہارے ماں باپ تمہارے پتی یا تمہارے پریوار کے لوگ اگر دیکھتے ہوں گے تو تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اگر تمہیں اتنا ہی پیسہ کمانے کا شوک ہے تو کہیں کسی کوٹھے پر آپ کو بیٹھ جانا چاہیے میں آج یہ اتنی تچھ بری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی حالی میں میں نے یوٹیوب پر ایک ایسا چینل دیکھا ہے جس کو دیکھنے کے بعد مجھے سرم آ رہی ہے تو جو یوٹیوبر اس چینل پر ویڈیو بنا رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا کتنا مشکل ہے آپ کیا سوچ کر یہ چیزیں ڈالتے ہو آپ کو تھوڑی بہت اگر سرم ہے تو آپ آج ہی اس چینل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دوگے اور اگر آپ بے شرم ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے آپ کے ان ویڈیوز کو دیکھ کر پبلک یا چھوٹے بچوں پر کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا کیا وہ لوگ آپ سے سیکھیں گے اس کے بارے میں کبھی آپ نے شوچنے کی کوشش کی اور جو چیز آپ یوٹیوب پر کر رہے ہیں وہ کتنا شرمناک ہے یعنی کی ایک شکشک کی آپ جو چھوی کس طریقے سے خراب کر رہے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے ہی یوٹیوب چینل مدھو شنگ کے بارے میں دوستو ریسنٹلی ابھی میں نے ایک چینل دیکھا میں جب یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا تو میری نگھا کے سامنے ایک ایسا چینل آیا اور اس چینل کو دیکھنے کے بعد میرے ہونس اٹھ گئے بڑے شرم کی بات ہے کہ جہاں لاکھوں لوگ آئے دن ایسے نئے نئے طریقے کے اسکیم میں فستے ہیں اور ان اسکیم کے پیچھے اگر مکھے بھومی کا کیا اگر بات کریں تو کہیں نے کہیں اس میں لڑکی کا ایک اہم رول ہوتا ہے چاہے اس میں آپ ہنی ٹریپ لگا لو چاہے آپ سیکسٹورشن ایکسٹورشن لگا لو یہ ابھی ریشنٹلی وارٹس اپ پر ویڈیو کول اسکیم چل رہا ہے کہیں نے کہیں یہ لڑکیوں سے جڑا ہوا ہاں ماملہ ہوتا ہے اور ایسے میں نہ جانے ایسے لوگ کہاں سے آتے ہیں جو ان چینلز کو دیکھتے بھی ہیں ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور جب کہیں فج جاتے ہیں تو یہ پھر ہیلپ ہیلپ کے نام سے ایک مدہ بناتے ہیں اگر کسی کارن وس کسی ویقتی نے ان سے سمپرک کرنے میں کچھ ٹائم لگا دیا تو یہ لوگ اسے نہ جانے کیسے کیسے کمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ ہماری ہیلپ نہیں کرتے آپ مدد نہیں کرتے اور جہاں تک کی ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ لوگ خود جا کر خود اپنی مرضی سے ایسے ماملے میں فستیں یہاں تک کی اس یوٹیوب چینل میں ہم نے دیکھا کہ ایک مہیلا جو ایک ماسک لگا کر اور ایک سرپ ایسے کپڑے میں ویڈیو بناتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور وہ ویڈیو میں دکھا کیا رہی ہے وہ آپ کو پڑھا رہی ہے یعنی کہ ایک شکشک کی جو ایک چھوی ہوتی ہے شکشک کو لوگ بھگوان مانتے ہیں اپنا گروہ مانتے ہیں اس گروہ کے ساتھ مجاک ہو رہا ہے اس کی گروہ کی جو ایک چھوی ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو دیکھنے والوں کی شنکھیا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے ہم نے جب دیکھا تو سیتالیس ہزار سسکرائبر اس کے اوڑڑی ابھی لیٹیسٹ انہوں نے ایک چینل بنایا اور اس پر لوگ جوائن کر چکے اور یہاں پر جو ویوز ہیں وہ لاکھوں کی شنکھیا میں آ رہے ہیں تو میری آپ سے پرارتھنا ہے میرا آپ سے نیویدن ہے کہ جو یہ یوٹیوبر ہے آپ دکھانا کیا چاہتے ہو آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہو آپ کا کہنا کیا ہے اور جو لوگ ایسے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں میرا ان سے بھی یہ نیویدن ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو کیا سیکھنا چاہتے ہو اگر آپ میں تھوڑی بہت بھی شرم ہے یا کچھ بچی ہے اتنی پرسینٹ بھی تو آپ کو ایسے چینل کو ابھی ریمو کر دینا چاہیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اب آپ سوچتے ہیں کہ سر ایسا یہ لوگ کرتے ہیں جانبوج کے یہ صرف ویوج پانے کے لیے کرتے ہیں تو اس میں گلتی کہیں نہ کہیں آپ کی بھی ہے کیونکہ آپ بھی تو اسی چینل کو دیکھتے ہو ایسے چینلز جہاں پر آپ کی کوئی مدد کرتا ہے آپ کو کوئی جانکاری دیتا ہے آپ کو شیکھنے کے لیے کچھ ملتا ہے ایسے چینلز پر لوگوں کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت کم لوگ سبسکرائب کرتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن جہاں اسلیلتہ پروشی جاتی ہے وہاں پر بھر بھر کے ویو جاتے ہیں ایک دو چینل اور بھی میری نولیج میں آئے جہاں پر میں نے دیکھا کہ محلائیں اپنے عجت کے ساتھ کس طریقے سے سمجھوتا کر لیے اگر آپ کو یہی سوک ہے تو آپ کھلے عام آ جائیے کھلے عام آ کر اپنے عجت اور جو آپ کو ایک سممان ملتا ہے جہاں ایک اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ ناری کر سممان ہونا چاہیے وہاں آپ ناری کے روپ میں اس طریقے سے جو گتی ویدھی کر رہی ہیں یہ سبھی ناریوں کے لیے ایک کلنکت کرنے والی بات ہے دوستو میرا اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو یہ بتانا ہے جو اس طریقے سے اسلیلتہ پروشتے ہیں اس سے ہمارے بچوں پر ہمارے چھوٹے بھائی بہنوں پر اس سے کیا پرباہ پڑے گا کہیں نے کہیں وہ اس چیز کو سمجھ کر یا اس چیز کو دیکھ کر وہ غلط راستے پر چلنا شروع کر دیں گے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یوٹیوب چینل چلانا چاہتے ہیں یوٹیوب پر آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ویو جن آنے کے کاران ان کے چینل پر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب نہیں ملنے کے کاران وہ حتاس ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے نولیج میں یا پھر ان لوگوں کو جب یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں تو وہ بلکل کچھ نہیں دکھائی دے رہا یہاں تو ایک مہیلہ بلکل کم کپڑوں میں یا پھر ایسے بھدے کپڑوں میں ویڈیو بنا کر لوگوں کو بتا رہی ہے اور وہ بتا کیا رہی ہے وہ آپ کو پڑھا رہی ہے باقاعدہ اس کا آپ ویڈیو دیکھو گے تو بڑا آشری ہوگا میں نے ان کے ویڈیو کو دیکھا تو ان کا ایک ڈائیلوگ بھی ہے اس میں کہ سامنے دیکھو تب ہی کچھ سمجھ میں آئے گا اور وہ جو اسلیلتہ کر رہی ہے شرم شار ہے ایک مہیلہ ہونے کے نام پر یہ کیا گتیویدی ہو رہی ہے یہ پھر یہ کیا ہو رہا ہے یہ واسٹوک میں ایک شرم کے لائک میرے حساب سے اس مہیلہ کا جو کرت ہے وہ بڑا گمھیر ہے اگر اسی طریقے سے لوگ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اگر سوسل میڈیا پر آنا اسٹارٹ کر دیا یا پھر ایسے چینل یوٹیوب پر آ گئے تو ہماری بچوں پر کیا اس کا پروہاو پڑے گا یہ خود ہم جج کر سکتے ہیں اس کے بارے میں شوٹ سکتے ہیں یعنی کی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچوں کے لیے یوٹیوب دیکھنا اب شیف نہیں دوستو میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کے نیویدن ہے ایسے چینل کو آپ جادہ سے جادہ دیکھنے کی بجائے ایسے چینل کو آپ نگلیش کرنا سکھو کیونکہ ان لوگوں نے اسلیل تاکہ ساری حدے پار کر دیے اور ایسے لوگ سوشل میڈیا پر یہاں پر ایک کوٹھا بنانے کی چاہا رکھتے ہیں یا چاہت رکھتے ہیں انہیں اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے لیکن ہاں انہیں اس چیز کا جرور فرق پڑتا ہے کہ ان کے ویڈیوز پر زیادہ سے زیادہ ویو جائیں گے اور وہ کمائی کر لیں لیکن کمائی کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے کمائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنی عجت کے ساتھ سمجھوتا کر لیں دوستو اس چینل کو دیکھنے کے بعد مجھے بڑا عجیب فیل ہوا کہ آخر یہ لوگ ہیں کون اور یہ آتے کہاں سے ہیں دوستو میں آپ سے نویدن کرتا ہوں اگر آپ نے بھی اس چینل کو جوائن کر رکھا ہے اور آپ ایسے پرارتھنا ہے کہ ایسے چینل پر آپ ویوز بڑھا کر ایسے لوگوں کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں اس لیے آپ کو ایسے چینل کبھی نہیں دیکھنے چاہیے دوستو آپ کی اس چینل کے بارے میں اور ہمارے اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے اس چینل کے کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا اور اگر آپ کا آج کا یہ ویڈیو اگر پشند آیا تو اس ویڈیو کو لائک شیئر جرور کرنا دھنیواد دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے کسی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائن جائبھار جائبھار